بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس لیکچر کے لئے ٹاپک رکھا گیا ہے نمیریکل پرابلنز 9.1 to 9.5 تو اب اس لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے نمیریکل نمبر 9.1 اس کی سٹیٹمنٹ اس طرح ہے لائٹ آف ویولیند 546 نانو میٹر تو ویولیند لیمڈا اکوز تو 546 نانو میٹر اور یہ ویلیو اکوز ہو جگی 546 تنہی پہر مینس 9 میٹر is allowed to illuminate the slits of young's experiment the separation between the slits is 0.10 0.10 میلی میٹر یہ ہے separation of slits جس کو small d سے represent کیا جائے گا اس کی ویلیو ہے 0.10 میلی میٹر تو یہ میٹر میں ویلیو ہو جائے گی 0.1 10 رہ پہر مینس 3 میٹر and the distance of screen from the slits is 20 سینٹی میٹر تو distance of screen capital L سے لکھا جاتا ہے اس کو فارمولے میں اور اس کی ویلیو ہے 20 سینٹی میٹر اس کو میٹر میں کریں تو 20 over 100 ہم کریں گے یہ ویلیو آجے گی 0.2 میٹر at what angle first minima will fall angle par first minimum theta کی ویلیو ہم calculate کریں اور what will be linear distance distance between adjacent maxima delta y سے اس کو لکھا جائے گا یہ ویلیو ہم نے calculate کرنی ہے اب دیکھیں d sin theta equal to m plus half lambda young double slate experiment کے لئے یہ فارمولے ہے minima کے لئے یہ فارمولہ ہوتا ہے d sin theta equal to m plus 1 over 2 into lambda اور first minima کے لئے m کی value ہو جائے equal to 0 تو پھر d sin theta equal to 0 plus half into lambda تو یہ d sin theta equal to lambda over 2 اور یہاں سے sin theta کی value آجا گی d کو right side میں لے جیو آجا گا sin theta equal to lambda over 2 d Now right side میں fraction ہے اس میں different terms کی value put کریں گے lambda کی value given 546 10 power minus 9 over 2 into d کی value ہے 0.1 10 power minus 3 اس طرح یہ fraction کی calculation کے بعد value آجا گی 0.002730 0 ہے sin theta کی value اور theta کی value find کرنے کے لئے now taking sin inverse of right side تو theta equal 0.002730 یہ theta کی value calculate ہوگی ہے 0.16 degree اور اس کے بعد ہم نے find کرنا ہے distance between adjustment maximum جس کو frame spacing کہتے ہیں تو frame spacing delta y کے لئے relation ہوتا ہے delta y equal to lambda l over d lambda wavelength l is distance of screen d separation of slits تو value put کریں 546 10 power minus 9 multiplied by 0.2 over 0.1 10 power minus 3 اور یہ value calculate ہو جائے گی 1.092 10 power minus 3 meter насколько ژیو ژیو موسیقی موسیقی calculate the wavelength of light which illuminates 2 slits 0.5 mm apart you have distance between slits separation of the slits d equals to 0.5 mm equals to above 0.5 and minus 3 meters apart and produces an interference pattern on a screen place 200 cm تو دیسٹنس آف سکرین L ایکوز تو 200 سینٹی میٹر تو 200 اوور 100 میٹرز میں یہ ویلی بان جائے گی 2 میٹر فرسٹ برائٹ فرینج ایز اوبزرڈ فرسٹ برائٹ فرینج اوبزرڈ اس کا مطلب M کی ویلی پھر اس میں آ جائے گی M ایکوز تو 1 اور اس کے بعد ایٹا دیسٹنس آف 240 میلی میٹر فرام دیس سینٹر برائٹ تو دیسٹنس آف رائٹ فرینج فرام سینٹر برائٹ جس کو کیپٹل وائز سے لکھا جاتا ہے فارمولے میں اس کی ویلیو ہے 2.40 میلی میٹر اور ایکوز تو آ جائے گی 2.4010 ری پہار مائنس 3 میٹر تو ہم نے فائنڈ کرنی ہے کیلکولیٹ دی ویبلین لیمڈا کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ریلیشن ہوتا ہے Y ایکوز تو M لیمڈا L اوور دی M لیمڈا L ایکوز تو آ جائے گا Y D کروس مرٹیپلائی کرنے کے بعد ہم نے لیمڈا فائنڈ کرنا ہے تو اس لیے M اور L جو ہے یہ رائٹ سائڈ میں آور میں آ جائے گا تو لیمڈا پھر ایکوز تو آ جائے گی ویلیو اس کی Y D اوور M L اب اس میں ویلیشن پھوٹ کرنی ہے 2.4 10 A power minus 3 مرٹیپلائیڈ بار D کی ویلیو ہے 0.5 10 A power minus 3 اوور M کی ویلیو 1 مرٹیپلائیڈ بار L ایکوز تو ہے 2 یہ ویلیو آتی ہے 600 10 A power minus 9 میٹر جس کو آپ اگر نینو میٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو یہ ویلیو بان جائے گی 600 نینو میٹر بکاست 10 A power minus 9 جو ہے ایکوز تو 1 نینو منامیٹر تکیوز تو نیکسٹ میڈکل نمبر 9.3 ایکسپیریمنٹ دی سیکنڈ آردر میکسیما آردر آردر آجیما میکسیما میکسیو سیکنڈ آردر کیلئے م کی ویلیو ہو جائگی 2 اکرز ایتا ایکسیو 0.25 دیگری ویولیند ہے 650 نانو میٹر یہ ہے جی بچو یہ ہے ویولیند کی ویلیو 650 نینو میٹر اور یہ میٹر میں ویلی بنے گی 650 10 اپار مائنس 9 میٹر determine this slit separation separation are slits d کی ویلی ہم نے calculate کرنی ہے فارمولا ہوتا ہے maxima کے لئے d sin theta equal to m lambda یہ young double slit experiment کا relation ہے maxima کے لئے relation یا فارمولا ہوگا d sin theta equal to m lambda اگر آپ نے d کی value find کرنی ہے sin theta right side میں over میں آگیا ہے تو پھر d equal to آگیا ہے m lambda over sin theta اس میں right side میں value put کی جائیں گی m کی value 2 ہے multiplied by lambda کی value ہے 650 10 اپار مائنس 9 sin 0.25 0.13 10 اپار مائنس 5 یہ numerator کی product آجے گی اور over میں sin 0.25 degree کی value ہے 0.00436 تو یہ value بنتی ہے 298 10 اپار مائنس 6 میٹر اس کو round of کر کے لکھا جا سکتا ہے 300 10 اپار مائنس 6 میٹر اور اگر یہ optional ہے اگر آپ نے اس کو میلی میٹر میں convert کرنا ہے تو 300 10 اپار مائنس 3 اگر ہم 300 کو 10 اپار مائنس 6 کو 10 کی پاور مائنس 3 کی فارم اگر لکھنا چاہیں تو point کو یہاں سے 3 digits right side میں shift کر لیں point یہاں 300 کی last 0 کے بعد ہے اگر نہیں لکھا ہوا تو point last digit کے بعد consider کیا جائے گا تو 0.3 10 اپار مائنس 3 میٹر یا اس کو اب لکھ لیں 0.3 میلی میٹر اب ہے جی رید میری کر 9.4 مونو کرومیٹک لائٹ لیمڈا اکوز 588 نینو میٹر تو ویولیند آف لائٹ لیمڈا اکوز 588 نینو میٹر اکوز 588 10 اپار مائنس 9 میٹر مونو کرومیٹک بچوں کہتے ہیں ایسی لائٹ جس کی سنگل ویولیند ہوتی ہے یعنی ایک ہی ویولیند کی جو لائٹ اس کو مونو کورومیٹر کہتے ہیں is allowed to fall on the hard silvered glass plate G1 in Michelson's interferometer if M1 moved through 0.233 millimeter یہ ہے distance moved by mirror M1 اس میں آپ کو معلوم ہے کہ دو mirror ہوتے ہیں M1 movable ہوتے ہیں اور mirror M2 جا وہ fixed mirror ہے تو خیر distance moved by mirror M1 جو ہے اس کو capital L سے لکھا ہوتا ہے فارمولے میں اس کی value ہے 0.233 millimeter یہ پھر ایک اثر آج جگی to 0.233 10 a power minus 3 meter how many fringes will be observed تو actually ہم نے find کرنی ہے number of fringes small m سے لکھا جاتا ہے اس کو فارمولے میں تو Michelson's interferometer کے لئے فارمولا ہوتا ہے L equal to M lambda over 2 اس میں M جو ہیں وہ number ہوتی ہیں fringes اب cross multiply کریں تو یہ over میں جو 2 ہے نا یہ multiply ہو جائے گا L کے ساتھ M lambda equal to آج جائے گا پھر 2 L اور M کی value آجا جائے گی 2 L over lambda value put کر لیں تو 2 multiplied by 0.233 10 a power minus 3 over lambda کی value given 588 10 a power minus 9 اور after calculation 4.66 10 a power minus 4 over میں ہے 588 10 a power minus 9 تو یہ division کے پار value آتی ہے 792.517 لیکن یہاں پر counting ہونی ہے number of fringes تو counting جائے وہ integer کی فارم میں ہونی ہے تو اس طرح complete number of fringes کی تعداد ہو جائے گی 792 یہ number of fringes complete ہو گیا یہاں پر 9.5 ہے a second order spectrum is formed at an angle of 38 degree order of spectrum second order کے لئے n کی value ہے 2 اور angle theta کی value given ہے 38.0 degree when falls normally on a diffraction grating having 5400 lines per centimeter تو number of lines n کی value ہے 5400 lines per centimeter wavelength lambda یہ ہمیں calculate کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو اس کے لئے diffraction grating کے لئے equation d sin theta equal to n lambda n lambda پھر equal to d sin theta تو جہاں سے lambda کی value find تو d sin theta over n اس میں ہم نے d کی value find کرنی ہے d ہوتا ہے grating element اور یہ actually ہے کیا چیز diffraction grating میں دو سات سات والی جانی adjacent slits کے دمیان جو distance ہے اس کو کہتے ہیں grating element تو یہ calculate کرنے کے لئے ایک centimeter میں total lines given 5400 total distance 1 centimeter total lines 1 centimeter کے اندر 5400 دو consecutive lines total length over number of lines 1 centimeter over 5400 divide کریں تو یہ 1 centimeter پر equal 0.01 meter over 5400 400 اس طرح d کی value calculate ہوتی ہے 1.85 10 a power minus 6 grating element اور یہ values are put کی جائیں گی equation number 1 میں پھر lambda کی value آجائے 1.85 10 a power minus 6 vertebrate by sine 38 degree over n ki value 2 اس طرح یہ value آگی ہے 0.57 10 a power minus 6 meter power اگر اس کو nanometer میں convert کرنا ہے تو 10 power minus 9 بنانی ہے اس کے لئے تو point کو two digits right side میں shift کر کریں 3 digits 10 power 3 minus ہو جائے گی power minus 6 ہے جب ہم point کو یہاں سے 3 digits right side میں shift کریں لیکچ کمپیٹ کرتے ہوئے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ کریں